ایک بھائی نے پیشلی در کوئی کوئیسن کیا تھا کہ شادی کس طرح ہونے چاہیے اس میں کیا کیا رسومات ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ لیکن شادی تو بس اتنا ہے کہ لڑکا اور لڑکی اگر دونوں بالغ ہیں دونوں بالغ ہیں تو پھر ایجاب و قبول دو مسلمان آقل بالغ مردوں یا ایک مرد دو عورتوں کے سامنے اگر وہ ایجاب و قبول کر لیتے ہیں تو بس یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے اس میں مہر کا قائم مہر رکھنا یہ شریعت نے واجب قرار دیا ہے اگر آپ کچھ ذکر کر دیں گے تو وہی جو مقرر شدہ ہے پاہم جو تیہ کر لیا گیا وہ ہوگا اور ورنہ پھر مہر مثل ہوتا ہے کہ لڑکی کے خاندان میں اسی لڑکی کے اوصاف رکھنے والی جتنی بھی لڑکیوں کا مہر ہوتا ہے یا زیادہ تر لڑکیوں کا مہر ہوتا ہے اس کی مثل وہ مہر مقرر ہو جاتا ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں میں ہمارے خاندان میں تمام لڑکیوں کا مہر دس ہزار رکھا جاتا ہے تو بس دس ہزار مہرے مثل ہوگا نکاح تو اتنی ہے کہ آقل بالک لڑکا لڑکی دو مسلمان مردوں یا ایک مرد و عورتوں کے سامنے باقاعدہ ایجاب و قبول کر لیں اس کا نام نکاح ہوتا ہے ایجاب کا مطلب آفر قبول کا مطلب اس کو قبول کر لینا تو یہ بس مثل لڑکی یہ کہے کہ آپ مجھے فلانا بنت فلانا کو اتنے حق مار کے عوض میں بحثت زوجہ کے قبول کر لیں یا میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں اور لڑکا کہے میں نے قبول کیا یہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں چونکہ اور غنبی چاہیے کہ پورا احتمام ہوتا ہے والدین وغیرہ ہوتے ہیں اور مزید گواہ ہوتے ہیں شادی خوال وغیرہ ہوتے ہیں یہ باقی تمام چیزیں جو ہیں ان میں بس یہ اصول ہوتا ہے کہ شریعت نے کسی چیز کو منع نہ کیا ہو تو اس کا کرنا جائز ہے باقی یہ جو جتنی بھی پھر ہمارے ہاں رسومات وغیرہ ہوتی ہیں جس میں اگر خلاف شرعہ کوئی کام ہو وہ رسم نہ ہوگی مثال کے طور پر مرد جو ہے وہ مہندی نہیں لگا سکتا نمبر دو وہ سونا نہیں پہن سکتا نمبر تین لڑکیوں کا اس کو ٹچ کرنا یا لڑکیوں کا اس کے سامنے آ کر بیٹھنا کہ وہ بدنگاہی کا سبب بنے یہ جائز نہیں ہوتا ہے ایسے ہی مطلب آلات موسیقی بہت زیادہ استعمال کرنا دفت کی تو شادی کے اندر اجازت ہوتی ہے اور اس میں اگر آپ کوئی مناسب کلمات مطلب جس کو ہم گیت کہتے ہیں لیکن کوئی فہش کلمات پر مشتمل نہ ہو اور لڑکیاں اگر گا رہی ہیں اے یا عورتیں اتنی آواز سے نہ ہو کہ غیر مرد تک پہنچیں گھر کے اندر ہوں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے باقی اس طرح کے جو دھوم دھڑکا ہوتا ہے کہ پورے محلے کے نیندیں حرام ہوتی ہیں اور اس طرح پھر آتش بازیاں وغیرہ کرنا کہ جس سے آگ لگنے کا اندیشہ ہے فائرنگ وغیرہ کرنا یہ سب چیزیں منع ہوں گی اور لڑکی کے اندر کے لڑکی کو سجا سورا کے پھر اس طرح بٹھا دینا کہ تمام خاندان کے غیر مرد بھی اس کو دیکھ رہے ہوں اور ویٹرز وغیرہ بھی دیکھ رہے ہوں یہ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے اور اسی طرح ان رسومات کی ادائیگی کے اندر اگر نماز قضا ہو رہی ہو جیسے ایک بہن نے کوئسن کیا تھا کہ لڑکی بیوٹی پولر جاتی ہے تیاروں کے آگئی جی دلن بن کے اب ان کا میک اپ خراب ہو جائے گا میک اپ کی فکر ہے قبر کی فکر نہیں ہے میک اپ کی فکر ہے اللہ کو رازی کرنے کی فکر نہیں ہے اب یہ خوشی کے اندر اللہ چاہے نراز ہو جائے بعد میں رازی کر لیں گے یعنی یہ ہماری صورتحال ہے یہ کبھی دیکھا ہے کہ یہ خوشی کرنے چاہے ماں نراز ہو اببہ نراز ہو بعد میں رازی کر لیں گے پہلے خوشی تو پوری کر لیں نہ 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 اببہ رازی رینے چاہیے ماں بھی رازی رینے چاہیے اللہ نراز ہو جائے اس کے رسول نراز ہو جائے یعنی بے مروتی کبھی کوئی عالم ہے ماں باپ نے اتنے احسانات کی ہیں جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں یہ ماں باپ بھی اللہ کے احسان کی ایک صورت ہے تو جو اتنے احسان کرے اس کی احسان فراموشی کے لئے خوشی کے وقت انسان تیار اور جو مجازن احسان کرے جو ہر ماں باپ کا ہر احسان حقیقتاً اللہ کا احسان ہے اور ان کے جذبات اور احساسات کا اتنا خیال تو یہ ہمارے ہاں ایک بے مروتی کا معاملہ ہے کہ کھائیں اللہ کا بات مانیں اس کے دشمن شیطان کی غلامی کا دعویٰ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور غلام بن جائے نفس کی خواہشات کی خواہشات کی تو یہ غلط طریقہ کار ہیں تو شادی بیعہ کے اندر ایسی کوئی بھی رسم شرعن جائز نہیں ہے جس کو شریعت نے براہ راست منع کیا ہو جس کے خلاصت تھوڑا سے میں نے عرض کیا تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ شادی کرنے لگیں تو جو آپ رسومات رکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کسی سے اچھی طرح مشاورت کرنے شریعت کو ملحوظ رکھ کر شادی کریں گے بچی کو برکت حاصل ہوگی لڑکے کو برکت حاصل ہوگی اور آپ شریعت کا مزاق اڑا کر کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پرواہی اختیار کریں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کے رنجیت کی کو نظر انداز کر کے کریں گے تو پھر گھر میں جو ڈھول تماشے بعد میں بجیں گے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی گھر میں کوئی سکون نظر نہیں آرہا سکون وہی نظر آتا ہے جہاں بلکہ شریعت کے مطابق انسان میں شادی کی ہو اس کی برکات بہت ہم نے دیکھی ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈرامائی بات کر رہے ہیں کہ حقیقت سے دور ہیں ہم اسی فیلڈ کے لوگ ہیں اور ہم نے بڑی برکات کو دیکھا ہے ایسے ہی کرنا چاہئے